اسلام علیکم ویورز یہ ہے ہمارا ڈسک بریک سسٹم یہ ہے ریئر ویل ڈسک بریک سسٹم جو سپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے ان گاڑیوں کے لیے جن میں ریئر ویل ڈسک بریک انسٹال نہیں ہوتا کپمری کے طرف سے اس کی خوبی یہ ہے کہ جو آپ کا اوریجنل جو بریک شو والا جو ڈرم ہوتا ہے یہ اس کے اندر فٹ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ کوئی آلٹریشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ یہ ایکزسٹنگ سیٹ اپ کے اندر سیٹ ہو جاتا ہے نہ کوئی ویل ڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ کوئی چیز چینج کرنے کی ضرورت پڑتی اسرپ یہ ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ بریک شو پلیٹ نکال لیتے ہیں اور اس کی جگہ پر اس کو لگا دیتے ہیں یہ تغریباً دس ہزار کلومیٹر چل چکا ہے یہ سیٹ اپ اور ابھی بھی اس میں کوئی شکایت نہیں ملی ہے اسی طرح کی کوئی فیلئر نہیں یہ کوئی کمپلین نہیں ہے اور یہ چونکہ میں ایک ایڈونچر بائکر گروپ سے میرا تعلق ہے تو یہ ڈسک سسٹم جو ہے تقریح ہم نے بلوچستان کے آف روڈنگ میں بھی استعمال ہو چکا ہے بلوچستان کے دریاؤں میں سے بھی گزر کے جا چکا ہے اور کسی طرح کی کوئی فیلئر نہیں ہوگا اس کے اندر ابھی تک یہ اسی طرح چل رہا ہے یہ اس کا ریزر وائر ہے جو آئل کا لیول شو کرتا ہے یہ اس کا پائپ ہے اس کو ہم نے یہاں پر ٹائی کیا ہوا ہے اور یہاں پر ٹائی کیا ہوا ہے یہ اس کا جو ہے ماسٹر سلینڈر جو کہ بریک روڈ کے ساتھ کنیکٹ ہے یہ ہم نے اس کے اندر روڈ چینج کی ہوئی ہے یہ روڈ بھی ساتھ آتی ہے ہم دیتے ہیں یہ روڈ آپ اپنے سائز کے ساتھ سے کارٹ گیز میں لگا سکتے ہیں یہ اس کی یہ کنیکٹ ہے یہاں پر اس کے ساتھ یہ اس کا ماسٹر سلینڈر ہے اور یہ پائپ کے تھروں یہاں سے یہ پریشر جا رہا ہے دبل سلینڈر کلچ کے اندر دبل سلینڈر کیلپر کے اندر اور یہ ٹو فورٹی ایم ایم کی ڈیسک ہے فرسٹ کلاس اس کا ریزلٹ ہے دبل بیٹھ کر بھی جو ہے وہ بریک اتنا آلا کالیٹی کا بریک لگتا ہے سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے اس کا کہ اس کے اندر بریک پیڈل جائے وہ نیچے نہیں جاتا دیکھیں آپ کتنی کم پلے ہے بریک کے اندر یہ کتنی پلے کے اوپر پورا بریک لگتا ہے یہ دیکھیں کتنی کم پلے کے اوپر پورا بریک لگتا ہے یہ دیکھیں تو یہ سسٹم جو ہے یہ بریک ڈرم کے لیے سوٹیبل ہے ون تھرٹی ایم ایم کے جو بریک ڈرم ہوتے ہیں وہ نورمالی ون ٹو فائیو سے لے کے ٹو ففٹی سی سی تک کے جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان میں ون تھرٹی ایم ایم کا بریک ڈرم ہوتا ہے اور اس کی ڈس بریک سسٹم کی خوبی یہ ہے کہ جب اس کو آپ اتارنا چاہیں آسانی سے اتار سکتے ہیں پرانی راڈ اور بریک جو شو پلےٹے ہوا لگائیں تو یہ لگا دیں اور اس کو نکال لیں تو یہ اس میں کوئی بھی گاڑی میں آلٹیشن نہیں کرنا پڑتا کوئی ویلڈنگ نہیں ہوتی کوئی ٹانکہ نہیں لگتا آپ کی گاڑی کے آریجنالیٹی برخرار رہتی ہے اور ریزلٹ بھی فرس کلاس ہے ڈبل بٹھائیں گاڑی کو سنگل چلائیں گاڑی کو فرس کلاس بریکنگ ہے جو پیڈ بھی تقریباً جو ہیں اس کے تقریباً سال ڈیر سال آرام سے نکال لیتے ہیں کوئی بریک ایڈجسمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی صرف اس میں یہ ہے کہ کچھ اور پوائنٹس ہوتے ہیں جن کے اندر آپ یہ جو موونگ پوائنٹس ہیں میں آپ کو ایک ڈراب آئل ڈالنا ہوتا ہے کچھ ارسے بار جب بھی سروس کرائیں ایک ڈراب آئل ڈال لیں باقی اور کوئی سروس کیسکیں ضرورت نہیں ہوتی بریک پیڈ یہاں سے نظر آ جاتے ہیں کہ کتنے ہیں بریک پیڈ باقی ہیں یہاں سے دیکھے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں یہ آئل کی بوٹل کو سیدھا کریں یہاں لیول بھی بتا دیتا ہے میرے بریک ڈرم جو ہیں وہ تقریباً ختم ہونے والے ہیں لیکن پھر بھی ابھی اس میں کافی موجود ہیں تو یہ اس کا ریویو تھا چھوٹا سا بریک پیڈز کا لوگوں نے ایک شرک کا آتا کہ جناب ہمیں اس کی ویڈیو بھیجیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ یہ کس طریقے سے لگا ہوا کس طریقے سے کام کرتا ہے پنکچر گاڑی ہو جائے تو اس کے لیے یہ ایک تارپ روڈ کا جو بولٹ ہے اس کو بولٹ کو کھول لیں اور اس کے بعد ایکسل کو نکال لیں تو یہ دونوں گھٹکے جو ہیں یہ باہر نکل جائیں گے یہ لیور بریک پیڈ کے ساتھ باہر آ جائے گا اس کے بعد آپ ویل کو ڈسک کے ساتھ جائے وہ باہر نکال سکتے ہیں اس کی انسٹالیش ویڈیو بھی میں تیار کر رہا ہوں انشاءاللہ وہ بھی جلدی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس ویڈیو کو آپ لوگ شیئر کریں اپنے دوستوں کو دکھائیں موڈ سائیکل بائکرز جو شوفین ہیں موڈیفکیشن کے ان کو دکھائیں انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم موڈیفکیشن پر کام کریں بائک موڈیفکیشن پر اور وہ اس طرح کی موڈیفکیشن کریں جو کہ گاڑی کی پرفارمنس کو انہینس کریں صرف شکل و صورت نے بدلاؤ نہ آئے بلکہ گاڑی کی پرفارمنس بھی بہترین ہونی چاہیے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا تینک یو اللہ حافظ